ہلو فرینڈز ایک اور پھر سے سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ٹریڈنگ گل میں اور چینل پر اگر نئے آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں ایسے ساندار ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں ریلائنس کی بات کروں گا کافی بار میں ویڈیو اس کی بنا رکھا ہوں کہ ریلائنس میں مجھے بیلو دکھتی ہے جب بھی یہ دو جار روپے کے نیچے جاتا ہے مجھے اس میں بیلو دکھتی ہے اور ایک سمیں ایسا تھا جب یہ ریلائنس میں کم سے کم 20-25 ڈیل کیتی انہوں نے اور ریلائنس ڈیلی بھاگتا تھا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے تھے اور جب سے یہ کنسولیٹ کر رہا ہے اگست کے بعد تھے تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ خریدنے کا موقع کئی بار اس نے دیا ہے لیکن لوگ ڈر رہے ہیں اس میں بھی ریلائنس جیسے سٹوک میں بھی کہیں یہ نیچے نہ گر جائے اور اس سے نیچے نہ گر جائے تو ریلائنس ابھی موقع دے رہا ہے تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں اور بعد میں جب یہ بھاگے گا تب یہ موقع دینے والے میں سے سٹوک میں سے نہیں ہے تو یہ تو آپ کی مرجی رہی اور اس سے پہلے میں ہی فنڈامینٹل اس کے دیکھ لیتے ہیں تو سب سے بڑی کمپنی ہے بھائی مارکٹ کیپ کے حساب سے انڈیا میں ریلائنس اور ڈیوڈینٹی ہے 0.33% کی ہے اور بات کریں گے گا انڈسٹی کی پی تو بھائی 40 کی ہے اور یہ ملا ہے 46 کی پی پی تو انڈسٹی کی پی سے مہنگا اور ڈیلیوی 37% کی ہوئی ہے اب بات کریں گے بھائی کمپنی کے ایک سال کے ریٹن کی تو ایک سال میں 68% کے پوزیٹیب ریٹن ہے آپ کے بھائی ایک لاکھ کو بنا دیا بھائی ایک لاکھ 68 جار روپے اور ایک سال کے بھیتر اور بات کریں گا لمبی دوری کے ریٹن کی تو پانچ سال میں ریٹن ہے 284% کے ریٹن آپ کے بھائی ایک لاکھ کو بنا دیا بھائی تین لاکھ 84 ہزار اور وہ بھی پانچ سال کے بھیتر تو کمپنی کافی اچھی ہے اور آپ تو ڈیٹ فری بھی ہو گئی جب سے انہوں نے ڈیل پہ ڈیل کر کے اپنا ڈیٹ تب وہ سارا کم کر دیا ہے تو ڈیٹ فری کے لگوگ ہو گئی ہے کمپنی جو کہ مجھے کافی پسند ہو گئی اس لیے اور اور ریلائنس کی بھائی کئی ساری آمس ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ریلائنس کے جیو بھی ہے ریلائنس کا بھائی پیٹرو کیمیکل والا بیجنس بھی ہے اور ان کی ریلائنس کے جو بھائی مالس بغیرہ وہ بھی ہیں اور اب بات کریں گے بھائی اس کی فائننسیل گروت کی تو آپ دیکھیں گے سال در سال بھائی اس کی فائننسیل گروت ہے وہ بڑھ رہی ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے اممانی جی کی کمپنی ہے اور اممانی جی کی کمپنی پر بھروسہ آپ آنکہ موندھ کے بھی کر سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے اممانی جی جو بھی کام کرتے ہیں بہت سو سمجھ کے کرتے ہیں اور بھئی ان کی کمپنی دن دن رات آپ دیکھتے ہیں ترقی ہوئی رہی ہے کمپنی کی اور بات کریں نیٹ انکم کی تو آپ دیکھیں گے نیٹ انکم بھی کافی اچھی بڑھ رہی ہے کوئی دکھر والی بات نہیں ہے نیٹ انکم میں بھی اور اب بات کریں گے بھئی سیئر ہولڈنگ پیٹرن کی تو پچاس پرسینٹ کی ہولڈنگ ہے پرموٹر کے پاس میوچل فنڈ کے پاس 4.85% اور ادھر ڈی آئے کے پاس بھئی 8% کے سمتنگ ہے اور ایف آئے بھئی کافی بولیس آئے ہیں کافی ان کو بھروسہ ہے 25% کے سمتنگ ہولڈنگ لے رکھی انہوں نے تو بھئی ان کو بھروسہ ہے بلیب ہے کہ ریلائنس آگے آنے والے ٹائم میں اچھا کرے گا پیچھے بھی پاس میں بھی اس نے اچھا کیا ہے تو آگے آنے والے ٹائم میں بھی اچھا کرے گا اور ریٹی لیندر کے پاس ایلگوہ 11% کے سمتنگ ہولڈنگ اور اب بات کریں گے بھئی چارٹ پر اور چارٹ کو میں تھوڑا جوم کر لیتا ہوں اور پورا بتاؤں گا تو بھئی ڈاؤن سائیڈ اس میں لیمٹیڈ ہے اور آپ یہاں سے اکمیلیٹ کرنا چالو کر سکتے ہیں جو بھئی ہے یہاں پہ cmp چلا ہے یہاں سے آپ اکمیلیٹ کرنا چالو کر سکتے ہیں کچھ مال بھئی یہاں پہ اکمیلیٹ کیا اور اگر اس سے نیچے اور چلا جاتا ہے انیس سو پچاس پہ اس کا آتا بھئی 200 ڈی اے میں تو اگر بہاں پہ اور اکمیلیٹ کرنا اور اس سے نیچے انیس سو پہ اور اکمیلیٹ کرنا ہے اور اٹھارہ سو پچاس لاشٹ اس کا جو بھئی ہے سپورٹ ہے بھئی اٹھارہ سو پچاس کا ہے اٹھارہ سو پچاس سے نیچے جاتا کسی بھی سینریو مجھے نہیں دکھ رہا ہے تو لاشٹ بہاں تک جا سکتا ہے اگر بھئی کوئی برس سینریو آگیا مارکٹ گری گئی لوگ ڈاؤن کی نیو جا گئی یا کئی کئی کسی سٹیٹ میں لوگ ڈاؤن لگیا تب اٹھارہ سو پچاس تک جا سکتا ہے اور کافی دنوں سے اسی رینج میں کنسولیٹ کر رہا ہے اور بھئی کچھ دنوں بعد مجھے ایسا لگتا ہے کنسولیٹن جب اس کا ختم ہوگا تو اس میں بھی کوئی بریک آؤٹ آئے گا اور یہ بھی بھاگنا چالو کر دے گا رسائی بھئی دیکھ سکتے ہیں بیک ہے اور ایک رینج میں ہی رسائی بھی چل لائی ہے لگ بھگ چالیس سے اوپر ہی چل لائی ہے اور کافی دنوں پہلے سیل سگنل بناتا تب سے بھئی گرابٹ چل لائی ہے تو بھئی ایک ٹرگر کی ضرورت ہے اور اگر وہ ٹرگر آ جائے گا تو یہاں پر بھی بھئی بائی سگنل بن جائے گا ایک دو گرین کینڈل بننے کے بعد اور اب بات کریں گے بیکلی چارٹ پر اور بیکلی چارٹ پر آپ کو دکھاؤں گا نیچے کا جو رجسٹینس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہارڈلی اٹھارہ سو پچاس ہے جو نیچے کا رجسٹینس ہے اس کے نیچے جانا مشکل ہے اور آپ دیکھو گے بیکلی چارٹ پر کہ یہ جب بھاگا تھا یہ اپریل سے بھاگنا چالو کیا تھا اور اپریل سے بھاگتے بھاگتے یہ بھئی اکٹوبر سے پہلے سپتمبر تک بھاگا تھا اس کے بعد سے آپ دیکھ رہے ہو ایک ہی رینج میں اس رینج میں کنسولیٹ کر رہا ہے یہ بھئی اٹھارہ سو پچاس نیچے جاتا ہے اس کے بعد بائیس سو تک جاتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے تو اس میں تو بھئی کئی بار ہم نے سوٹٹرم بھی کر لیا اور بھئی کافی ساندھار شٹوک ہے آپ پورٹ فولیو میں رکھ سکتے ہیں اور جس ڈپ پہ ملیں آپ اس پہ خرید سکتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اس ساندھار شٹوک کو اور لانگ ٹرم کے لیے بھی اچھا ہے پورٹ فولیو کے لیے بھی اچھا ہے اور جب بھاگنا چالوں کرے گا تو بھئی آپ اس میں پارسلی پروفٹ کر سکتے ہیں اور کچھ شٹوک ڈال سکتے ہیں اپنے پورٹ فولیو کے لیے اور باقی تو آپ کی مرجی ہے آپ کا کیا کرنا ہے وہ تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں میرا کام تھا جو میں نے بتا دیا بھئی اور پکا پکایا کھڑا ہوا شٹوک ہے آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لینا اور بیڈیو اچھی لگے تو بھی بیڈیو کو لائک یرو کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا جہن دوستو